جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کا بٹوارہ جب ہوا تھا تو پاکستان کو اسلامی دیش کے نام پر مانگا گیا تھا اسی سمیں پوروی پاکستان اور پششمی پاکستان کے نام پر آدھونک پاکستان اور بانگلہ دیش دونوں دیشوں کو بٹا گیا تھا رنیتی تو یہاں تک کی تھی کہ دلی سے ہوتے ہوئے ان دونوں دیشوں کے بیچ میں ایک راستہ بھی دیا جانا چاہیے لیکن اسی سمیں جب اس کی مانگ بہت زیادہ اٹھ رہی تھی تو بیچ میں آگئے تھے ناتھرام گوڑ سے ایسا اتحاس کہتا ہے لیکن بہت سارے ہمارے بھائی لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کو اسی سمیں سیکولر دیش گوشت کر دیا گیا تھا جو کی سرازر گلت ہے لیکن آج میں آپ لوگوں کے سامنے بہت سارے ایسے تتھے رکھنے والا ہوں جن کو ہم اور آپ اب تک نہیں جانتے تھے نمستے دوستو میں انگ قراری آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ستیہ سناتن میں دوستو ہمارا دیش جب 1947 میں آجاد ہوا تب ہندو مہا سبھا نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ہمارے دیش کو جب دھرم کے نام پر بٹوارہ ہوئی رہا ہے تو بھئی ہمارا دیش جو ہے وہ ہندو راستر کیوں نہ بنے لیکن اس سمیں جو ہمارے لیڈر تھے جو اس سمیں کے پردھان منتری تھے یا پھر مہاتما گاندی کی بات کیجئے ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ بھی لوگ انسان ہیں ان کو یہاں پر رہنے دو اور ان کی بھی تھوڑی سی بات رکھ لو تو ابھی انہوں نے پورا طریقے سے بھارت کو ہندو راستر گوشت نہیں کیا تھا لیکن لوگوں میں جو 1947 کا جو گدر تھا اس کے بعد میں یہ بھاونا بہت جوروں سے اوبر رہی تھی کہ ہمارے دیش کو بھی ہندو راستر بننا چاہیے اور گاندھی نہرو پرمپرہ سے ہی اگلے پردھان منتری بنتے چلے گئے 42 سمویدھان سنسودھن 1976 میں بھارت کو ایک سیکلر دیش گوشت کر دیا گیا اور وہ بھی یوروپ کی ترج پر اس پر کبھی پھر بات کریں لیکن جب بھارت کے سیکلر دیش ہونے کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 1947 میں اس کو سیکلر بنایا گیا تھا اسی لیے ہم جیسے مسلمان اس دیش میں رکے تھے کیونکہ ہم کو کوئی بھی اسلامی راستر نہیں چاہیے تھا آج انہی کے ہی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے لئے سمویدھان نہیں ہمارے لئے ہمارا شرعہ قانون سب سے پہلے ہے اور ہمارا اسلام سب سے پہلے ہے اسی طریقے سے ہی جب آپ لوگوں کے سامنے محمد علی جنہ کا نام آتا ہے تو آپ لوگوں کے ناکمہ سکڑ جاتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان کی نیو رکھنے والا محمد علی جنہ تھا جبکہ یہ بھی بات سراسری غلط ہے پاکستان مول کی ہی ایک ہمارے جو نیمیت درشک ہیں سب سے انہوں نے بھی اسی کے اوپر ایک کمنٹ کیا جہاں سے ہم کو اس پوری بات کا وچار آیا انہوں نے کیا کمنٹ کیا ہے اللہ ماہ اقبال کا طرح نہ بھارت میں خوب گیا جاتا ہے سارے جہاں سے اچھا پاکستان کو کریٹ کرنے میں اقبال کا بہت بڑا ہاتھ تھا کون کہتا ہے کہ اللہ کا شیپ نہیں ہے کومن لینگویج میں ہم اللہ ہمیہ بولتے ہیں یہی سے ہم کو یہ لگا کہ بھائی محمد علی جنہ نے اس کا بٹوارہ کیا یا پھر اقبال نے کیا اب ہم سب سےکھ کے اس کمنٹ کے اوپر ریسرچ کرنے گئے اور ریسرچ کے بعد میں ہم کو پتا لگا کہ واقعی میں ہی اقبال ہی اس کے لیے پوری طریقے سے ذمہ دار ہے سن 1930 میں سب سے پہلے یعنی کسی نے پاکستان کی بات کی تھی پاکستان کی نیو رکھی تھی تو وہ تھا اللہ ماہ اقبال جی ہاں آپ کا پیارا اللہ ماہ اقبال جس نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا لکھا تھا لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب اس نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا لکھا تھا اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی اس کا ہندوستان سے مہ بھنگ ہو گیا تھا اور وہ مہ بھنگ ہونے کا کارن تھا کہ اس سمیں کے سوپرسدھ قوی رویندرناٹ ٹیگور جی کا پرچم بھارت ہی نہیں بلکہ پورے وشوں میں لہرہ آ رہا تھا جس سمیں رویندرناٹ ٹیگور جی کو نوبل پروسکار دیا جا رہا تھا اس سمیں اقبال بھارت میں بیٹھ کر رویندرناٹ ٹیگور جی کو گالیاں دے رہا تھا پاکستانی مول کے ایک بہت اچھے لے خک ہیں تارک فتے تارک فتے نے یہ بات ایک نیوز چینل پر سرعام سب کے سامنے کئی تھی اور آج تک ان کی بات کو کوئی بھی کاٹ نہیں پایا ہے آپ یہ سوچئے کہ اسی شاعر جس نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا لکھا اسی نے پاکستان کے لئے بھی ترانہ لکھ دیا ان کو اتنی جیلسی تھی ٹیگور سے کہ جب ایران کے بادشاہ نے رویندرناٹ ٹیگور کو انوائٹ کیا تو اقبال نے خطک دیا ان کے منسٹر کو کہ کہ بھئیے کس کو بڑا رہے ہو میں اس سے بڑا شاعر ہوں وہ جو انیس سو بارہ میں ٹیگور کو نوبل پرائز ملا اس کے اندر آپ دیکھئے کہ اقبال کا ایک میجر شفٹ آیا کہ میں بڑا پھنے خان ہوں یہ کیسے بنگالی کو نوبل پرائز مل گیا مطلب وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا اس کا اترادیکاری مانتے تھے لیکن ایسا نہیں ہو پایا اور علامہ اقبال نے جب سارے جہاں سے اچھا لکھا تھا اس کے ترنت بعد ہی انہوں نے ایک ایسا گیت لکھا جس میں انہوں نے یہ بات اسپسٹ کی کہ یہ جو پورا وشو ہے اس پورے وشو کا مالک ہمارا نبی ہے اور وہ اس پورے وشو کے اوپر راج کرتے ہیں ارثات وہ کسی نہرو کو کسی گاندھی کو کسی پٹیل کو کسی رویندرناٹ ٹیگور کو کوئی بھی سکشیت ماننے سے انکار کرنے لگے اور انہوں نے سب سے اوپر کس کو بٹھا دیا وہ تھے ان کے نبی اس نبی کے وشے میں اور یہ جو ترانہ ملی اس کو کہتے ہیں اس گیت کے وشے میں جو بھی لکھا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت اور پاکستان کے بٹوارے کی نیو کس طریقے سے اکبال نے لکھی تھی پوری ڈیٹیل میرے پاس میں ہے میں آپ کو یہ پوری ڈیٹیل پڑھ کر سنا دیتا ہوں اکبال پاکستان کا جنک بن گیا کیونکہ وہ ہے پنجاب اتر پشچم فرنٹیر پرانت اپیل کرنے والا پہلا وقتی تھا انڈین مسلم لیگ کے اکیس وے ستر میں اس کے ادھیاکشی اسمبودن میں یعنی کہ وہ ادھیاکش تھا اس سمیں تو اس نے ادھیاکشی اسمبودن دیا اور اس نے جو اُلے کیا یہ کب کی بات ہے 29 دسمبر 1930 کو الہواد میں یہ آیوجیت ہوئی تھی بھارت کی ویبھاجن اور پاکستان کی ستھاپنا کا ویچار سب سے پہلے اکبال نے ہی اٹھایا 1930 میں اسی کے نترتو میں مسلم لیگ نے سب سے پہلے بھارت کی ویبھاجن کی مانگ اٹھائی تھی اس کے بعد انہوں نے جنہ کو مسلم لیگ میں شامل ہونے کے لئے پریڈت کیا تھا یعنی کہ جنہ جو تھا وہ مسلم لیگ میں بھی نہیں تھا تب سے پاکستان کی مانگ اٹھائی جا رہے تھی وہ تھا اکبال کے جریعے جنہ کو بھی مسلم لیگ میں آنے کے لئے پریڈت کس نے کیا تھا وہ تھا اکبال اور آگے جمہداریاں جب اکبال چلا گیا تو اس کے بعد میں سارے جمہداریاں محمد علی جنہ کو دے دی گئی تھی پچھلی ویڈیو میں ہم سے ایک تتھے کی گلتی ہوئی ہے وہ گلتی اس طریقے سے ہوئی ہے کہ ہم نے کہا کہ اکبال جو تھا وہ پاکستان گیا تھا لیکن وہ اس سے پہلے ہی مر چکا تھا جب ہم پورے فلو میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ پاکستان چلا گیا تھا اس کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ اس سریر چلا گیا تھا مرنے سے پہلے بھی اکبال کے مند میں یہی بات تھی کہ پاکستان کا بٹوارہ آج ہی ہو جائے تو بہتر ہوگا پاکستان کے بٹوارے کی بات چل رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ محمد علی جنہ جو ویقتی تھا جس کو پاکستان کا جنک مانا جاتا ہے وہ ویقتی پاکستان کے بٹوارے کے کچھ دنوں کے بعد ہی بہت ہی بری حالت میں سڑ سڑ کر مرا تھا اس کی ستھیتی کیا تھی میں تھوڑی سی بات آپ کو بتا دوں کہ جب وہ بیمار تھا اور اس کو ایمبولینس سے لے جایا جا رہا تھا تو ایمبولینس کا پیٹرول راستے میں ہی کتم ہو گیا تھا اور ایمبولینس سڑک پر ہی دو گھنٹے تک کھڑی رہی تھی بھینکر گرمی تھی اس لئے سی سے کھولنے پڑے ایمبولینس میں اس سمیں ایسیز نہیں ہوا کرتی تھی اور پاکستان جیسے گری فقیر دیش کی تو پردھان منطری کس طریقے سے مرے آپ کہانی میں سونے گے تو آس پڑے گے سی سے کھولے گئے تو اندر مکھیاں گھس گئی اور مکھیوں سے بے تہاشا پریشان ہو گیا تھا جنہ اور جب تک اس کو ہسپیٹل لے جایا گیا تب تک وہ سمبھوتہ پوری طریقے سے مر چکا تھا اس اس تھیتی میں اس محمد علی جنہ کی مرتیو ہوئی اکبال کی بات کرتے ہیں کہ اکبال نے کس طریقے سے یہ جو سارے جہاں سے اچھا اس نے لکھاتا ہے اس کو ترانائے ہندی بولتے ہیں ہند کے لیے پورے بھارت ورش کے لیے اس نے یہ جو گیت لکھا تھا وہ انیس سو چار میں پرکاشت ہوا تھا سولہ اگست کے دن لیکن اگر ہم بات کریں اس کے ترانائے ملی کی تو اس کے وشے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ ترانائے ملی ہے کیا ایکچولی وہ آپ سن لیجئے پہلے کہ ترانائے ملی ہے کیا ترانائے ملی ہے چینوں عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا یعنی کہ پورا ورڈ جو ہے اور وہ ہندوستان بھی ہے ہم مسلموں کا ہے ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم اور وطن ہے سارا جہاں ہمارا اب اگلی لائن جو ہے وہ دھیان سے سننے والی ہے ہمارا توحید ہی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسا نہیں مٹانا نام او نشان ہمارا دنیا کے بت قدوں میں پہلے وہے گھر خدا کا ہم اس کے پاسبا ہیں وہ پاسبا ہمارا تیگو کے سائے میں ہم پل کے جوان ہوئے ہیں کھنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا کھنجر ہلال کا ہے کھنجر ہے ان کا قومی نشان ساف سپش طور پر وہ بتا رہا ہے کہ ہم کو ورڈ سے مٹانا بہت مشکل ہے سب سے پہلے جو اس کا مالک ہے وہ ہمارا نبی ہے ہمارا خدا ہے اور ہم سے ڈرو کیونکہ ہمارا جو قومی نشان ہے وہ ہلال کا کھنجر ہے یہ ان کا ترانائم ملی تھا ترانائم ملی جب انہوں نے لکھا تو اس کے وشہ میں ان کے جو وچار تھے اس کے اوپر ایک میں لیکھ آپ کو سنا دوں انگلیش میں ہے ترانائم ملی اردو اور انثم آف کمیونیٹی is an انثسسٹک پویم in which اللہ محمد اقبال paid tribute to the مسلم امہ یعنی کہ nation مسلم کنٹری and said that nationalism in اسلام was not recommended جو میں نے کل بات کہی تھی he recognize all muslim anywhere in the world as a part of single nation whose leader is محمد ہم سب کا کون leader ہے وہ محمد ہے the prophet of the muslims اقبال wrote the poem a few years after writing a poem written in the same matter and rhyme scheme called ترانائی ہند more commonly known as سارے جہاں سے اچھا in this time اقبال's world view had changed dramatically ترانائی ہندی is a pathetic song that glorifies the land of ہندوستان اور undivided انڈیا یعنی کہ جو سارے جہاں سے اچھا لکھا تھا وہ undivided انڈیا کے لیے انہوں نے لکھا تھا modern day ابھی تو ہندوستان پاکستان bangladesh ہو چکا ہے لیکن جو وہ لکھا تھا ترانائی ہند لیکن it also suggested that the people should not divided by religion and should instead be bonded by a common nation identity ترانائی ملی on the other hand argues that a global islamic community should come above all and even once against a nationalistic world view this reflects the dramatic change in اقبال's view and his support for the Muslim league and the Pakistan moment صاف لفظوں میں کہا ہے کہ nationalism ہمارے لئے حرام ہے ہمارے لئے پورا world ہم مسلمانوں کا ہے اور ہمارا leader ہے محمد یعنی کہ محمد کو نام ماننے والے لوگ اقبال کی نظر میں حرام تھے اور ان کو ہلاک کر دینا چاہیے اس طریقے کہ اس کے views تھے پاکستان کا بٹوارہ وہ چاہتا تھا اور یہ کب لکھا اس نے سارے جہاں سے اچھا انیس سو چار میں لکھا اور یہ انیس سو دس بارہ کے بیچ میں اس نے لکھا یعنی کہ وہ ہمارے ہندوستان میں ہی تھا انیس سو تیس تک آتے اس نے پاکستان کے بٹوارے کی بات کر دی اور 38 تک جاتے جاتے وہ بندہ مر گیا پاکستان وہ نہیں جا پایا اور یہاں پر تتھیاتمک یہ ہم سے گلتی ہوئی ہے اس کے لئے ہم اکشما پرارتی ہے لیکن آگے کی ہم بات کرتے ہیں کہ بھلے ہی وہ پاکستان نہیں گیا لیکن پاکستان اس کی وجہ سے ہی گیا اس بات کو ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں سارے جہاں سے اچھا لکھنے کے بعد جو پورے ورڈ کے مسلمانوں کو ایک کر کے اور نیسلیزم کو ختم کر کے اور سب کا وادشاہ ایک محمد بتانے والے اقبال کو کیا ہم اپنا آدرش مان سکتے ہیں یدی سارے جہاں سے اچھا باد میں لکھا گیا ہوتا تو شاید ہم مان لیتے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے اس نے اپنی گلتی کا بھول صدار کیا لیکن اب پورے وشو کو اسلامی راستر بتانے والا پاکستان کی ڈیمانڈ اٹھانے والا محمد علی جنہ کو گسیٹ کر وہاں تک لے جانے والا پاکستان کو ڈیوائیڈ تک کرا دینے والے ویکتی کو کیا ہم اپنا درش مان سکتے ہیں اور پرشن وہی کل والا کی کوٹ میں جا کر ایک ادنے سے ویکتی کو مائی لورڈ بون جہن بندے مات رم